مامو کانجن سے اسامہ سبیر کی ریپورٹ کے مطابق گریب محنت کش ذہنی حلف شار کا عاشقار ہو کر پریس کلپ پہنچ گیا چکر نمبر 502 گافے کے قریب محنت کش فیاض الحسن نے کہا کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ خود خوشی کروں گردہ بیچوں یا چوری ڈکیٹیاں شروع کر دوں بجلی کا بھی لدہ ہو رہا ہے نہ بچوں کا پیٹ پال ہوتا ہے وان فائف کی کال فار پولیس نے جار پلا دی اور کہا کہ ہم نے ہر کسی کا ٹھیکہ نہیں لے رکھا چک 502 گافے کے پاپڑ فروش محمد فیاض الحسن نے میڈیا نمائدہ سے اپنا دکھ بیان کرتے ہوئے یہ امید ظاہر کی کہ شاید کوئی مخبر اس کی خبر پڑھ کر اس کے اور بچوں کی زندگی بچا لے اس نے عبدیدہ آنکھوں سے بتایا کہ اس کی سائیکل کی چین تک نہیں ہے جس پر وہ پاپڑوں کی چھابڑی رکھ کر پیدل چلتے ہوئے پاپڑ فروخت کرتا ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کی بھوک دیکھی نہیں جاتی انہیں دودھ پیلانا تو درکنار روٹی کھیلانے کے پیسے نہیں ہیں اوپر سے واپڑا نے ظلم کر دیا چوہتر سو پجہتر روپے کا بل بجوا دیا جبکہ اس کے گھر کوئی فریج ہے نہ ائر کلر بلکہ دو پنکھے اور دو بلو ہیں اس نے حکومت وقت کو اگاہ کیا ہے کہ اگر اس نے بیوی بچوں سمیت زندگیاں ختم کر لی تو اس کے ذمہ دار موجودہ حکمران ہوں گے میرے نام حمد فیانساں کی مسئلہ ترہاں ہاں جی پیل زیادہ ہے اٹھ پیل زیادہ ہے ایک مہینے رہاں اچھا مارا بندہ نہ کو زمین نہ جداد ایک پنکھے چلدے ایک بلپ جلدہ ہے اوہی جو دو کھانا کونہ پکا ہیتا ہے ایک یہ چیز بیج کے دیمہ پیل اپنے گردہ بیج کے دیمہ اپنے کڑا پرزا بیج دیمہ یہ تاکوی منو حال دسو اگر نہیں ہے کوئی اپنے پیل زیادہ بیج دیمہ کی چیز دا گروبار کرنا یہ چوری ڈکیٹی کرنا مارکھوری کار لما جانور بان جاناں انسان تو جانور پڑی ہوں کی کار ساہتے ہیں کام کی کار لانا پاپڑ بیج لئی دے سائکل دکرہ رہی سیٹھتا ہے وہ بھی دور کے کاری رکا ریڈی لائے دی یہ صلاحہ اور کی کار ساہتے ہیں یہ مارکھوری دلان تو مارکھوری کار لئی دے ہیں بچے کنے ہیں ایک بچے دو خوات ہو گئے والدہ اببو خوات ہو گئے زمین ہے نہیں کنے بیل آیا تھا اٹھ ہلا رپی آیا اٹھ ہلا روٹے ہی ہے ایک مہین ہے کنے کار ساہتے ہیں پکھے کنے پکھے پکھے دو پکھے ہیں کوئی شاہی بھی نہیں ہے نہیں ہے پکھے دنوں کیوں ہیں اللہ مختلق لئے نے میلائی دا کہ مہین ہے اندر چرائے ہوں ایک دو میٹے واستر، چرائی جائے سیر نہ ہو جائے، بات نہ ہو جائے نبکار نہ ہو جائے مہین ہے